آپ نے کبھی سوچا ہے کلپنا کیجئے کہ یہی ڈرکس کے پیسے اگر آتنگوادیوں کے پاس جاتے ہوں گے انہی پیسوں سے آتنگوادی اگر شستر خریدتے ہوں گے اور انہی شستر سے کوئی آتنگوادی میرے دیش کے جوان کے شینے میں گولیا داگ دیتا ہوگا میرے دیش کا جوان شہید ہو جاتا ہوگا تو کیا کبھی سوچا ہے آپ نے کسی ماں کے لال کو مارنے والا بھارت ماں کے ایک پران پریا دیش کے لیے جینے مرنے والے سینک کے سینے میں گولی لگی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے نا اس گولی میں کہیں نہ کہیں تمہاری نشے کی عادت کا پیسہ بھی ہے ایک بار سوچئے دنیا کا دیش کا نہیں دنیا کا سب سے بڑا ہیروین ڈرگز گھوٹالا سامنے آیا ہے ایک لاکھ پچیتر ہزار کروڑ روپیہ چونکیے مت ایک لاکھ پچیتر ہزار کروڑ روپیہ کے پچیس ہزار کلو ہیروین ڈرگز کہاں گئے پچیس ہزار کلو دوستو ہم سب نے دیکھا کہ حال میں ہی اڈانی مدرہ پورٹ پر تین ہزار کلو ہیروین ڈرگز جس کی قیمت اکیس ہزار کروڑ روپیہ آنکھی گئی وہ پکڑے جانے وہ پکڑے گئے پر جو پکڑے نہیں گئے وہ کیا کیا ہے آج کے سمچار پتروں کے مطابق اڈانی مدرہ پورٹ گجرات پر جون دوہزار اکیس میں بھی اسی پرکار پچیس تن یعنی پچیس ہزار کلو ہیروین ڈرگز سیمی کٹ ٹیلیکوم پاوڈر بلوکز کے نام سے آئے تھے وہ بھی آندھر پردیش کی اسی کمپنی کے نام سے آئے جس نے تین ہزار کلو ہیروین ڈرگز بھی اڈانی مدرہ پورٹ سے سیمی کٹ ٹیلیکوم پاوڈر کے نام سے مانگ آئے تھے کمپنی بھی وہی ہے ان پچیس ہزار کلو ہیروین ڈرگز کی قیمت ایک لاکھ پچیتر ہزار کروڑ روپیہ ہے اور ہیروین ڈرگز کی یہ کھیپ اڈانی مدرہ پورٹ پر آئی اور وہاں سے دیش میں چلی گئی پکڑی ہی نہیں گئی آج یہ پچیس ہزار کلو ہیروین ڈرگز جس کی قیمت ایک لاکھ پچیتر ہزار کروڑ روپیہ ہے آج دیش کے یواؤں کو نشے میں نشٹ کرنے میں لگی ہے موسیقی